کہ تارہ شاہی گنڈا گردی اور دبنگئی دلی کی سرکار میں کیزیوال ان کے منطری کر رہے ہیں افسروں کے خلاف اس سے پوری دلی میں ماحول خراب ہو گیا ہے اور ایک میس ہو گیا ہے اس سرکار میں پوری سرکار ٹھپ ہو گئی ہے اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ دانک کیڈر اور آئی ایس آفیسرز سبھی لوگ سٹائک پر جا رہے ہیں آج دلی میں کل آڈی ون شروع ہو رہا ہے اور آج پوری افسر شاہی جو دلی سرکار کے تحت کام کر رہی ہے وہ سٹائک پر چلی گئی ہے کیا مکہ منطری کیزیوال اس بات کا جواب دیں گے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا کاران ہے کہ سرکار چلانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے صرف واد ویواد کرتے ہیں گھنڈا کردی کرتی ہے سرکار اور پردار منطری جی کے بارے میں اب شبت بولتے ہیں دلی کے لوگ ترہی ترہی کر رہے ہیں دلی کی جنتہ ترہی ترہی کر رہی ہے اور افسر شاہی اس قدر پرتاریت محسوس کرے اپنے آپ کو کی سینئر آفیسرز تمام آفیسرز سٹائک پر چلے جائیں اور ایک ریزولیشن پاس کریں میٹنگ بلا کر اور یونینیمس ریزولیشن پاس ہو اس سے شرم کی بات اس سرکار کے لیے کوئی اور دوسری ہو نہیں سکتی یہ بہت بڑی گھٹنا ہے کہ دانکس جو ادھیکاری ہیں وہ سٹائک پر جاتے ہیں ایک طرح سے ماس لیو لیتے ہیں اور دلی کا آئی ایس قیدر جو ہے وہ اس کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہے یعنی کہ ایک طرح سے دونوں ایسوسیشنز ایجی ایم یو ایک ریزولیشن کو پاس کرتی ہیں اور اس کو سپورٹ کرتی ہیں سرکار کی ناک کے نیچے اس طرح کا ایک کھلا ودرو افسر شاہی کا ہو گیا ہے مجھے نہیں لگتا ایک دن بھی کیزری وال سرکار کو ستہ میں رہنے کا حق ہے مکہ منتری کیزری وال کو نیتکتہ کے آدھار پر ترنت استیفہ دے دینا چاہیے اور جن آفیسرز کو بینا کسی کارن کے بینا کسی گناہ کے صرف ان کی گنڈا گردی ان کے بینا نیم اور قانون کے ان کی دادا گری کو ماننے سے انکار کر دیا اس لیے انہوں نے ادھکاری کو پرتالت کیا جارہا اور ایک ادھکاری کو پرتالت نہیں کیا گیا اس سے پہلے بھی کئی ادھکاری ہیں جو گھر بیٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی گنڈا گردی کو ماننے سے انکار کر دیا ان کی گیر قانونی کاموں کو کرنے سے انکار کر دیا یہ دیش قانون سے چلتا ہے اور جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لئے میں صاف روپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو دلی کے مکہ منتری ہوش میں آئے ورنہ وہ ترنت اپنے پس سے استیفہ دیں ہم شریع اروند کے زیوال کے استیفہ کی بانگ کریں بابو شاہی is usually a very tame tribe and if the baboos have also decided to revolt against the khaap called aap then possibly that prophecy that a bunch of armchair fascists overground maoists and closet anarchists have unfortunately emerged in the political space seems to be coming true only god can save delhi and if the suspension was illegal then obviously whatever is the legal course of action that should and needs to be resorted to a token strike a token strike ایک مجلے کو لے کر ہوئی ہے کہ جہاں پکشپات نہیں ہونا چاہیے اگر سرکاری ملازم ہیں تو ان کو سب برابری کے ساتھ ایک مظر سے دیکھنا چاہیے اگر کہیں انچ نیش ہوتی ہے تو اس میں ان کو ایڈکا ہے کہ اپنے سامیدھانک طور پر ایک لوگتن ترکے راستے سے ایک دن کا ٹوکن سٹرائک کرے مگر عام طور پر سٹرائک کو اوائیڈ کرنا چاہیے مگر سرکار کی طرف سے اگر ایسا بیان آتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے تو ہم ان کے بغیر چلا لیں گے یہ بھی تھوڑی شی دھاملی کی بات ہے اس طرح کے باہر نہیں آنے چاہیے مجھے لگتا ہے کہ آج شام تک یا کل صبح تک اس ماندے کو سنجھ آجیا جائے سرکار میں جو ادھکاری ہیں خاص کر جو دانک ساپسر ہیں اور جو آئیے ساپسر ہیں ان کے پیٹن ایتھارٹی بھارت سرکار ہے یونین اف اینڈیا ہے اور اس کے مائنڈے اپراج پال ہیں کوئی منتری کسی ادھکاری کو سسپینڈ نہیں کر سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں اپراج پال کی انومتی سے اور جہاں پک مجھے رکھتا ہے اپراج پال کی انومتی سوشہ پر نہیں لی گئی ہے اس میں یہ سسپینڈشل ایک دن انویڈ ہے گلت ہے دوسری بات میں ایک آپ کو سمجھا دوں بھارت میں دو طرح کے کرمچاری ہیں ایک وہ جو کین سرکار کی سیوہ ملات ہیں اور ایک وہ جو رانج سرکار کی سیوہ ملات ہیں جو کین سرکار کی سیوہ ملات ہیں ان کی سیوہ شرطیں نیم پارلیمنٹ افریڈیاں بناتی ہے اور ڈیٹیل روڈ راجپتی بناتے ہیں اور جو رانج سرکار کے کرمچاری ہیں ان کی سیوہ شرطیں نیم راجوں کے ویدھان منڈل بناتے ہیں اور گورنر ڈیٹیل نیم بناتے ہیں اب یہ دو طرح کے سرکاروں کے لیے نیم ڈیٹیل روڈ سب بنے ہوئے اور یہ سمجھدانی کے باستہ ہے کسی کینر شاشت پردیش کی اپنا کوئی نہ تو بھی دھان منڈل اس پرکار کے کارون بنا سکتا ہے نہ ان کو پاور ہے کیونکہ سبی کینر شاشت پردیشوں کا سنچالن بھارت کے راپتی کرتے ہیں دلی میں جو لوگ کاری رت ہیں چاہے وہ چھوٹی شرنی کے کرمچاری ہوئے یا چاہے آئیے سرکار ہوئے ان سب کی کنٹرولنگ ایتھارٹی سیوہ شرطیں نیم کم سرکار تے کرتی ہیں اس لیے ان کی مرضی کے بلا کچھ لوگوں کو یہ بہم ہے کہ دلی یہ ایک سرکار ہے دلی سرکار نہیں ہے دلی ستھانی پرشاشن ہے یہ لوگل گورنمنٹ ہے پارٹی کے منتری ہیں جو ان کے سرکار کے لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی پارٹی جلانے سرکار ہی جلانے جیسے اپنی پارٹی میں کیجنوال صاحب نے دو اپنے لوگوں کو لاکھ مار کر باہر نکالنے کی بات کرتی یہ سوچے کہ سرکار میں بھی اسی بخار لاکھ مار کر باہر نکال دیں گے تت سرک یہ ہے کہ ان دو افسروں کو یہ ملا کر کہا گیا کہ آپ گیر قانونی کاغیوں پر سائن کرو انہوں نے جب منع کر دیا تو ان سے نیتے کے افسر نے سائن کر دیا اور پھر اس کو ان کو سسپینڈ کر دیا کل دلی سرکار کہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم لاکھرا بیجیں گے اور افسر کو انہیں سائن کر دو تو کوئی افسر سائن کرے گا کیا آپ دو افسر کو دھکا مار کر ایک پریشریز کر کر آپ انارکزم لاکر دلی کندر ایک کام پر آنا چاہتے ہو تو کیسے کام ہوگا دلی کندر پھر اس کو سسپینڈ کرتا ہو کہ جو آپ کا ازکار سہتر میں نہیں ہے جو کام آپ کے ازکار سہتر نہیں ہو اس کے آپ کیبنٹ فیصلے کرتے ہو اور چاہو کہ آپ کے افسر اس کو لاغو کریں گے ایک پرمالی ہے کانون ورستہ ہے دلی کانون ورستہ کندر کے چلتا ہے چلے گی دلی کانون ورستہ کندر کے چلتا ہے آپ کانون ورستہ چھوڑ کر دلی کو دھکا نہیں رکھا سکتے اور آپ کیسے جورکتی نہیں کر سکتے یہ دلی سرکار کو دلی کے منطر کو سمجھ جانا کیے یہ دلی سرکار ہے ان کی پارٹی نہیں ہے